موسیقی 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 توڑ دیا آئی جی اسلام آباد پی ٹی آئی نے احتجاز کو مشروط سیکیورٹی دینے کے لیے تیار آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور احتجاز کے معاملے پر تفصیلی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروای ہے جس میں عمران خان کو لاحق خطرات سے متعلق تھریٹ الارٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا عزالت میں جمع کرائے گئے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی پچیس مئی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے علی امین گنڈا پور اور دیگر پی ٹی آئی راہنماؤں کے اشتحال انگیز بیانات بھی ریپورٹ کا حصہ ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک راہنماؤں نے وزیر داخلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی ہے دھمکی بھی دی ہے ویڈیوز موجود ہیں جن میں کارکنوں کو گلائلیں بھی دی جا رہی ہیں شیخ رشید اور فیصل باوڑا کہہ چکی ہیں یہ کونی مارچ ہوگا خود عمران خان بھی تسلیم کر چکی ہیں ان کے کچھ لوگ مسلح ہیں آج جی اسلام آباد کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ اجتماع کی اجازت جمہوری حق کے طور پر دی جاتی ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اجتماع قانونی حکومت کو ختم کرانے کے لیے نہیں ہو سکتا ناصر اکبر خان کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج سے ڈپلومیٹک پومنٹ بھی بند ہوتی ہے لہٰذا ائرپورٹ تک جانے والی راستوں پر وفاقی ایجنسز کو افتیارات دی جائیں ریپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی سے فانانشل گارنٹی بھی لی جا سکتی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو پی ٹی آئی متوبہ زمانت دے دے تو کنٹینرز بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی عدالتی فیصلوں کے مطابق پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت بھی جائے مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاج ہوا تو سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں خاناک سے بچوں کی امواز و ایچو کا پاکستان کو انٹی ڈیفٹیریا سیرم فرام کرنے کا فیصلہ پاکستان میں بچوں کی خاناک کی بیماری کی وجہ سے حلاقتوں کے بعد عالمی ادارہ صحت اور یونی سیف نے پاکستان کو انٹی ڈیفٹیریا سیرم فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتر اوز اطلاعات سامنے آئی تھی کہ خاناک کو جو بیماری پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے وہ پاکستان بھر میں پھیل گئی ہے اور وفاقی وزارت صحت نے بھی اطراف کیا ہے کہ اب تک اس مر سے انتالیس بچے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جس میں سے سندھ میں تیس خیبہ فختونخواہ میں چودہ اور پنجاب میں دو بچے جانبہ ہو چکے ہیں اب عالمی ادارہ صحت اور یونی سیف نے پاکستان کو انٹی ڈیفٹیریا سیرم فرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے یونی سیف حکام کا کہنا ہے کہ خاناک میں مطلع شدید بیماری بچوں کے لیے انٹی ڈیفٹیریا سیرم فرام کرنے کے انتظامات کر رہی ہیں پاکستانی حکام کے مطابق جنی سیف کے علاوہ عالمی ادارہ صحت بھی پاکستان میں انٹی ڈیفٹیریا سیرم فرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے باہرین امراض اتفال کے مطابق خرناغ کی بیماری بچوں میں پینٹا ویلنٹ ویکسین نہ لگانے کے باعث پھیل رہی ہے خرناغ میں مطلب بچوں کی امباد اینٹی ڈیف سیریا سیرم میسر نہ ہونے کے باعث ہو رہی ہے وفاقی وزارت سیحت کے حکام کا بتانا ہے کہ خرناغ کے بیماری دنیا سے ختم ہونے کے باعث یہ سیرم دنیا میں بہت کم بنایا جاتا ہے مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ ہماری گھڑی وقت بتاتی ہے امران خان کی گھڑی نے ان کی اوقات بتا دی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اور انزیب کا کہنا تھا کہ امران خان کے خطاب سے یقین ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی گولی نہیں لگی انہیں اقتدار جانے کا غم لگا ہے اور امران خان کا لانگ مارچ ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو چکا ہے تو عشاء خانہ کی گھڑی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا رہنا تھا کہ ہماری گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے لیکن امران خان کی گھڑی نے ان کی اوقات بتا دی ہے مریم اور انزیب نے مزید کہا ہے کہ جب حرم شریف کے آکس والی گھڑی کو کوڑیوں کے دام فروک کیا اپنی حکومت میں اپنی زید انا اور مرضی کی ایف و ای آر نہیں ہوتی تو حکومت ختم کر دیں موسیقی